یہ کہانی ہے ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجید ڈوول کی کے جو بھارتی پردان منتری جانی وزیر اعظم نرین درمودی کے انتہائی قریب مانے جاتے ہیں اجید اپنے خفیہ حساس اور انتہائی جارہانہ انٹیلیجنس تو آپریشنز کی وجہ سے انڈین جیمز پونٹ کہلاتے ہیں بھارت میں گورڈن ٹیمپل آپریشن ہو درگاہ حضرت بل کا ایشو ہو سری نگر سے غیر ملکی سیاہوں کا اغواہ ہو یا پھر ائر ایڈیا کے تیارے کی ہائی جیکنگ اجید ڈوول نے ہر بڑے آپریشن میں اہم کردار ادا کیا ہے یہ بھارتی خفیہ ایجنٹ کی حیثیت سے سات سال تک پاکستان میں بھی جاسوسی کرتے رہے یہ پچھلے بیس سال سے بلوچستان اور سندھ میں پاکستان کو نقصان مسلسل پہنچا رہی ہیں یہ پاکستان کو مصروف رکھنے کے لیے بلوچستان میں مسائل پیدا کریں جیسی فلاسفی کے بانی بھی سمجھے جاتے ہیں یہ بلوچ الہدگی پسندوں سے رابطے میں بھی ہیں کل بوشن یادف اس اجید ڈوول کا قریبی رشتہ دار اور بھارتی پولیس افضلوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اس کا والک صدیر یادف مومبائی پولیس کا کمیشنر رہا جبکہ چچا صبحاش یادف باندرہ پولیس اسٹیشن کا انچارج تھا یہ لوگ مومبائی کے مضافات میں پودائی میں رہتے ہیں کل بوشن نے 1987 میں نیشنل ڈیفنس اکیڈمی جوائن کی اور یہ 1991 میں انڈین نیوی کا حصہ بن گیا یہ ترقی کرتا ہوا نیوی میں کمانڈر کے عہدے تک پہنچا جو کہ لیفٹی لینڈ کرنل کے برابر ہوتا ہے 13 دسمبر 2001 کو انڈین پارلیمنٹ پر حملہ ہوا کل بوشن یادف نے اس حملے کے بعد رو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ عارضی طور پر نیوی سے رو میں شفٹ ہو گیا عجید ڈوول اس زمانے میں انڈین انٹیلیجنس بیورا کے ڈائریکٹر اور بلوچستان اور کراچی پر کام کر رہے تھے عجید ڈوول نے کل بوشن کو کس طرح پاکستان بھیجا اس کے کتنے اہم ترین مشن کل بوشن سے جڑے تھے اور آئی ایس آئی نے کس ایک معمولی سی غلطی کو نوٹ کر کے عجید ڈوول کے لادلے کل بوشن یادف کو گرفتار کیا یہ کہانی انتہائی دلچسپ ہے جو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں مگر اس سے پہلے موڈی سرکار اور بھارتی سینہ یعنی فوج کا سکون برباد کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں پاک آرمی زندہ بات ضرور لکھ دیجئے میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹ بک ویڈیوز دوستو اجید ڈوول نے کل بوشن یادف کو بلوچستان ونگ میں بھیجوا دیا اس نے وہاں دو سال ٹریننگ لی فارسی اور بلوچی زبان سیکھی حسین مبارک پٹیل کے جالی نام سے پونہ سے پاسپورٹ بنوایا اور یہ ایران کے ساحلی شہر چاہ بیہار آ گیا کل بوشن نے چاہ بیہار میں کارگو کمپنی کھول لی یہ چاہ بیہار کیوں آیا تھا یہ وجہ بھی کوئی کم دلچسپ نہیں چاہ بیہار میں دراصل بھارت نے اپنا انٹیلیجنس بیس قائم کر رکھا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ دفتر بھارت نے ایران کی باقاعدہ اجازت سے بنایا تھا ایران کا چاہ بیہار پاکستان کے گوادر شہر سے جڑا ایک ساحلی شہر ہے رو یہاں بیٹھ کر گوادر اور سی پیک رہداری کو آسانی سے نشانہ بنا سکتی ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ راہ نے چاہ بیہار میں اپنا بیس کیوں بنایا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلبوشن جب اصل نام سے ایران جا سکتا تھا تو یہ جالی نام سے چاہ بیہار کیوں آیا یہ وجہ بھی کم دلچسپ نہیں ہے بھارت دراصل کلبوشن جادف کی کاروائیوں کو ایران سے بھی خفیہ رکھنا چاہتا تھا چنانچہ یہ حسین مبارک کی شناخ سے تاجر بن کر وہاں پہنچ گیا کلبوشن 2004 اور 2005 میں کراچی بھی آیا اور یہاں بھی اس نے اپنے رابطے استوار کیے یہ ترقی کرتا کرتا پاکستان آپریشن کا سربراہ بن گیا بھارت نے اسے چار سو ملین ڈالر یعنی پاکستانی روپیوں میں اکتالیس ارب روپے بنتی ہے دیئے کلبوشن نے یہ رکم بلوچ، الہدگی پسندوں اور کراچی میں بد امنی پھیلانے والے گروپوں میں تقسیم کی یہ حربجار مری، برہمداغ، بکٹی اور ازیر بلوچ جیسے لوگوں سے بھی رابطے میں تھا اور یہ ایمکی ایم لندن کے لوگوں کو بھی فنڈز دیتا تھا پاکستان کے خفیہ ادارے بلوچستان اور کراچی آپریشن کے دوران حسین مبارک پٹیل تک پہنچے پاکستان کو پتا چلا کہ بلوچستان کے الہدگی پسند ہوں کراچی کے مافیاز ہوں یا پھر ملک میں خودکش حملہ آوروں کے مائسٹر مائنڈ ہوں یہ تمام لوگ آخر میں چاہ بیہار سے آپریٹ ہوتے ہیں حسین مبارک اس دوران جب ایڈیا جاتا تھا تو یہ وہاں سے بھی اپنے کارندوں کو پیغام دیتا تھا کل بوشن کی بھارتی لوکیشن بھی ہمارے اداروں کے نوٹس میں آتی رہی یوں یہ شخص آہستہ آہستہ پاکستانی ایجنسیوں کے سامنے کھلتا چلا گیا یہاں تک کہ جنرل راہیل شریف اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل رزوان نے اسے پکڑنے کا فیصلہ کر دیا یہ ایک مشکل ٹاسک تھا کل بوشن عام جاسوس نہیں تھا یہ پاکستان آپریشن کا سربراہ تھا یہ فیلڈ آپریٹر تھا اور دنیا میں آج تک کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے اتنے بڑے انٹیلیجنس آفیسر کو نہیں پکڑ سکا لیکن ہمارے اداروں نے یہ تاریخ بدل دی آئی ایس آئی کے لوگوں کو کل بوشن جادف کو پاکستان لانے میں ڈیٹھ سال لگ گیا ادارے نے اس عرصے میں بلوچ الہد کی پسندوں میں اپنے لوگ ڈیولپ کیے یہ لوگ آہستہ آہستہ حسین مبارک سے براہ راست رابطے میں آئی اور آخر میں ان لوگوں نے اسے پاکستان کی ایک انتہائی اہم شخصیت کے اغواہ اور قتل کا ایک فول پروف منصوبہ پیش کر دیا یہ منصوبہ اس قدر آلی تھا کہ حسین مبارک پٹیل پاکستان آنے پر مجبور ہو گیا یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ یہ اجید ڈوول کے روکنے پر بھی نہ رکا اور تین مارچ دو ہزار سولہ کو ایران سرحد کروس کر کے پاکستان آ گیا یہ بلوچستان کے ظلہ خاران کی تحصیل ماشکیل آیا اور گرفتار ہو گیا کلبوشن کے پاس گرفتاری کے بعد دو آپشن تھی ایک یہ کہ یہ حسین مبارک پٹیل کی شناخت پر ڈٹا رہتا ٹارچر سہتا اور اس دوران دنیا سے گزر جاتا یا پھر یہ خود کو فوج کا حاضر سروس آفیسر ڈکلیئر کرتا اور قانون کے مطابق مراہات حاصل کرتا کلبوشن سمجھتار تھا اس نے دوسرا آپشن لے لیا اس نے اپنی شناخت کھول دی اور یوں پاکستان اسے جنگی مجرم کا سٹیٹس دینے اور اسے حاضر سروس آفیسر کی تمام مراہات دینے پر مجبور ہو گیا کلبوشن جادب نے اچھا بچہ بن کر اپنے سارے رابطے پاکستان کے حوالے کر دیئے اس کی اطلاعات پر ملک کے مختلف حصوں سے چار سو لوگ گرفتار ہوئے اسلحے کی بھاری کھیم بھی برامد ہوئی اور ایمکیو ایم اور پیوپلز امن کمیٹی میں چھپے ملک دشمن اناثر بھی سامنے آگئے کلبوشن رو کے تیرہ اہم لوگوں سے بھی رابطے میں تھا یہ ان سے براہ راست احکامات لیتا تھا یہ لوگ بھی سامنے آگئے تفتیش کے دوران کلبوشن سے ان لوگوں کو فون بھی کرائی گئے اور ان کی گفتگو بھی ریکارڈ کی گئی پاکستانی مجرموں نے بھی کلبوشن سے رابطوں فونڈز اسلحہ اور مختلف آپریشنز کا اعتراف کر لیا پاک فوج نے آرمی ایکٹ 1923 کے تحت کلبوشن کا فیلڈ جنرل کوڈ ماشرل لا کیا اور اسے دس اپریل کو سزائے موت سنا دی کلبوشن جادف کی گرفتاری اور سزائے موت کے بعد بھارت خوفناک مسائل میں علج گیا اکمام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 1317 کے تحت کسی دوسرے ملک میں ریاستی دہشتگردی کرنا ایک خوفناک جرم ہے پاکستان کلبوشن کے اعترافات اور ثبوت سیکیورٹی کونسل میں لے جائے گا جس کے بعد بھارت کے لیے جواب دینا مشکل ہوگا کلبوشن کی کاروائیوں کے دوران شہید ہونے والے پاکستانی شہنیوں کے لوہیکین بھی بھارت کے خلاف عالمی عدالت میں جا سکتے ہیں یہ مرحلہ بھی بھارت کے لیے مشکل ہوگا بھارت کو کلبوشن جادف کا کیس لڑنے کے لیے اسے سرکاری ملازم تسلیم کرنا ہوگا اور بھارت کا یہ قدم اسے مزید سفارتی مسائل میں الجھا دے گا بھارت میں رو کیبنٹ ڈویجن کے ماتحد ہے لوگ صبح میں جس دن کسی رکن نے کلبوشن کی فنڈنگ کا سوال اٹھا دیا کیبنٹ ڈویجن اس دن ان چار سو ملین ڈالرز کے آڈٹ پر مجبور ہو جائے گی جو کلبوشن جادف نے چابیہار میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف استعمال کیے تھے یہ آڈٹ بھارت کو دہشتگرد ملت ثابت کرنے کے لیے کافی ہوگا بھارت میں یہ سوال بھی اٹھے گا کہ عجید دوول نے کس قانون کے تحت اپنے ایک عزیز کو پاکستان آپریشن کا سربراہ بنایا اور اسے کس قائدے کے تحت چار سو ملین ڈالر خرچ کرنے کی اجازت دی بھارت میں رو کی اہلیت پر بھی سوال اٹھے گا کیونکہ جس ملک کا ڈائریکٹر جنرل لیول کا افسر نہ صرف دوسرے ملک کے اندر سے گرفتار ہو جائے بلکہ وہ چند گھنٹوں میں اپنے پورے ادارے کی تمام خفیہ معلومات بھی دوسرے ملک کے حوالے کرتے اس ملک کے خفیہ ادارے کی کیا عزت بچتی ہے اور یہ بھی پوچھا جائے گا بھارت نے چاہ بیہار میں رو کا بیس کیوں بنا رکھا ہے بھارتی حکومت کو ان سارے سوالوں کے جواب دینا ہوں گے اور بھارت جون جون ان سوالوں کے جواب دیتا جائے گا پاکستان کا کیس مضبوط ہوتا جائے گا دنیا یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گی بھارت پاکستان میں دہشت گردی بھی کرا رہا تھا اور ملک کو توڑنے کی سازش بھی کلبوشن یاد اپنے پاکستان کو خوفناک نقصان پہنچایا یہ ہمارے ہزاروں لوگوں کا قاتل ہے لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا موسن بھی ثابت ہوا کیونکہ پاکستان اس کی گرفتاری سے مضبوط ہوا کراچی میں امن ایم کیو ایم کے تین حصے اور پیوپلز امن کمیٹی کا زوال یہ کلبوشن کی گرفتاری کا نتیجہ ہے یہ اس کی پراہم کردہ معلومات تھیں جس نے کراچی کے حالات بہتر بنائے بلوچستان میں بھی امن ہو رہا ہے فراری بھی ہتھیار پھینک رہے ہیں یہ بھی اس کی معلومات کا کمال ہے کلبوشن جادب کی وجہ سے خطے میں ایران کا کردار بھی کھل کر سامنے آ رہا ہے پہلے یہ ایران سے پاکستان آیا اور گرفتار ہوا اور بعد نے پاکستان دشمن اوانیوں کا امیر ایران سے واپس آتے ہوئے ڈرون حملے کا نشانہ بن گیا ہمیں ان تمام واقعات کا تجزیہ کر کے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کا اثر نوجائزہ لینا ہوگا ایران ہمیں جنرل راہل شریف اور اسلامی دنیا کی مشترکہ فوج پر ڈکٹیشن دینے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دوسری طرف یہ پاکستان دشمنوں کو پناہ بھی دے رہا ہے اور انہیں سفارتی اور زمینی سہولتیں بھی فراہم کر رہا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں کی دوستی ہے اور یہ کہاں کی ہمسائیگی ہے لہٰذا ہمیں اب ایران کو بھی سخت جواب دینا ہوگا ہمیں اس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کی نویت تیہ کرنا ہوگی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے شیئر ضرور کر دیجئے گا